پرڈکشن آرڈر جاری شہباز شریف آج اسلام آباد جائیں گے قومی اسمبلی کے اجلاس بھی شرکت کریں گے شہباز شریف کو پی آئی اے کی پرواز سکس فائیو ٹو سے اسلام آباد دے جایا جائے گا ایک ڈی ایس پی اور چار اہلکاروں کی حراست میں ہوں گے شہباز شریف کی اسلام آباد میں ریایش گاہ کو سب جیل کارار دینے کی سفارش میک میں داخلہ پنجاب کا سیکریری داخلہ کو خط شہباز شریف کی ضمانت کے لیے لون لیگ متحرک سلاہ مشورے وقلہ کا پینل اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کے مشاورت کے بعد عدالت سے رجوع کرے گا نیابنی شہباز شریف فواد حسن فواد آہد چیمہ راجہ قمر الاسلام حافظ نوامان مجاہد کامران و دیگر اہم شخصیات کو گرفتار کیا چار ہزار ایک سو چالیس ملین ریکاور کیے مختلف سکینڈلز میں چار سو چار افراد کو گرفتار کیا نیاب کی دو ہزار سترہ سے اب تک کی کارکردگی ریپورٹ جاری کان ان کان آؤٹ منتخب خلاڑیوں کے دل کی دھڑکنیں تیز وزیراعظم نے وفاق کی اور صوبائی وزراء کی کارکردگی سے مطالقہ ہم اجلاس آج اسلام آباد میں بلالیا قراب کارکردگی پر کئی وزراء سے ایک علمدان واپس لیے جانے کا بھی امکان پی پی ایک سو اٹھ سٹھ کا زمنی مارکہ انتخابی سرگرمیوں میں تیزی پولنگ عملے کی ڈیوٹیوں کا کام مکمل تیراسی پولنگ اسٹیشنز پر چار سو تین تالیس پولنگ ایجنٹس ڈیوٹی دیں گے تحریک انصاف کے ملک اصد کھوکر نونلک کے رانا خالد قادری سمیت گیارہ امیدوار مدے مقابل پی ٹی آئی کے خلاف دو بڑی جماعتیں متحد جیالو نے ڈیگی امیدوار رانا خالد قادری کی حمایت کا اعلان کر دیا نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف کچھ ثابت نہیں ہوا پشاور میں 75 ارب روپے لگا کر بھی میٹرو نہ چل سکی کھندر بنا دیا گیا ڈالر میں ریکارڈ اضافہ مہنگائی بے کابو گیس کی قیمت میں 350 فیصد بھی اضافہ ہوا مسٹر کلین اپنی بہن علیمہ خان کے احساسوں کا بھی حساب دیں تکڑی سے حساب ہونا چاہیے جھوٹ بولنے سے قوم کا پیٹ نہیں بھرتا حمزہ شہباز کا گجو متہ میں کارکنان سے خطاب بولے پی پی 168 میں ہمارا مقابلہ وورٹ چوری کرنے والوں سے ہے پی پی 168 کا زمنی الیکشن پی ٹی آئی کے امیدوار اسد خوکر بھی متہار رکھ ایک اور ٹیٹ جیت کر کپتان کی جھولی میں ڈالنے کا عظم حلقے میں اسد خوکر کے علاوہ 11 امیدواروں کے درمیان مقابلہ ملک اسد خوکر کہتے ہیں عوام کی خدمت ہی ہمارا مشن ہے ستر سال سے اشرافیہ اور عوام کا الگ الگ پاکستان ہے دو نہیں ایک پاکستان کا نعرہ لگایا سو روز اسی نعرے کے لیے کوشش کی وزیراعظم عمران خان نے میٹ ٹرم انتخابات کا انڈیا نہیں دیا کارکردگی بہتر نہیں ہوگی تو وفاقی اور صوبائی وزراء تبدیل ہو سکتے ہیں سینیٹر ولید اقبال کی پی پی 150 کے ٹکٹ ہولڈر حاجی ارشاد کے بھائی کے انتقال پر تازیت ہنیمون کے دن گزر گئے حکومت اب کچھ کر کے دکھائے عوام نے حکومت کو ووٹ دیئے اب عوام کو رلیف دینے کی بجائے مہنگائی کر دی گئی وزراء کی آپس میں لڑائی ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیے جا رہے ہیں عمید زماعت اسلامی سیراج الحق کا تقریب سے خطاب حقیقی جمہوریت میں ہی وزیروں سے سوال ہوتے ہیں ہم سے پہلے کسی حکومت نے اپنی سو روزہ کارکردنگی پیش نہیں کی گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور کی لاہور اوپن پولو کپ 2018 کی تقریب میں میڈیا سے گفتگو بولے وزارت میں تبدیلی کیوں کی باتیں اس رمیڈیا تک ہی محدود ہیں ہم نے پانچ سال حکومت کرنی ہے اب یہ ہمیں وقت دیں گورنر پنجاب سے گرد ٹرانسپورٹ کے وفنے بھی ملاقات کی گورنر ہاؤس کی دیواریں گرانے کا معاملہ حکومت اور بیروکریسی دو حصوں میں تقسیم پنجاب حکومت کے تین اجلاس بے نتیجہ ختم چیف سیکرٹری اور سیکرٹری قانون کی مخالفت وزیرعالہ محمود الرشید اور مرادراز دیواریں گرانے کے حق میں دیواریں مسمار کرنی ہے یا نہیں فیاض چوہان لا علم نکلے ادھر نامعلوم وجہات کی بنا پر گورنر ہاؤس کے دروازے دوپہر دو بجے ہی عوام کے لیے بند کر دیے گئے انتظامیہ نے سیر کو آنے والی فیملیز کو گورنر ہاؤس سے نکال دیا مہنگائی نے سفید پوشی کا بھرم بھی توڑ دیا لنڈا بازار میں سویٹر جلسیاں گرم کپڑے جیکٹس اور جھوٹے مہنگے لنڈے کے نرخ بڑھنے پر شہری پھٹ پڑے تبدیلی نہیں یہ تو بربادی ہے ہمارے ساتھ عمران خان نے دوکہ کیا ہے مکان توڑے جا رہے ہیں ٹاکس پر ٹاکس لگ رہا ہے شہریوں کی دوہائی قیمتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں ڈبل ہو گئی ہیں جو پہلے 100 کا تھا 200 کا ہو گیا ہے تو بہت زیادہ منگیائی ہو گئی ہے مران خان صاحب نے دوکہ کیا ہے ہمارے ساتھ سو والی چیز دو سو والی چیز ہزار پہ کیا ہے گریب بندہ کان جائے مجھے یہ بتائے یہ خان صاحب نے کہا تھا تبدیلی لائیں گے تبدیلی لی یہ تو بربادی ہے گریب بندے گی ٹاکس پر ٹاکس لگا رہی ہے حکومت ہمیں کہہ رہی مکان دیں گے ہمارے تو مکان توڑے جا رہے بھائی یہ رزق دے رہی ہے رزق چھین رہے ہمارے سے اس تبدیلی سے ہم بہت اک گئے بھائی مسیحی برادری کے لیے اچھی خبر شہر میں پانچ بڑے کرسمس بازار لگائے جائیں گے تیاریاں مکمل بازار 22 دسمبر کو فعال ہوں گے یوہن ناباد بہار کالونی ایمپریس روڈ کینٹ اور عزیز بھکی زون میں بازار لگے گا اشیاء خورنوش پر سبسیڈی بھی ملے گی پنجاب حکومت کا شادی سے پہلے تھیلسیمیا ٹیس لازمی خرار دینے کے لیے قانون سازی کرنے کا اعلان حکومت جلد بل اسمبلی میں لائے گی تھیلسیمیا ٹیس لیب ہر ظلہ میں قائم کریں گے وزیراعلا پنجاب ایوان وزیراعلا میں تھیلسیمیا کے مریض بچوں کے اعزاز میں تقریب وزیراعلا پنجاب بچوں میں گھل مل گئے بچوں سے ہاتھ ملایا گپ شپ کی وزیراعلا سردار عثمان بزدار سے بلوچستان کے طالبہ کے وقت نے بھی ملاقات کی تین سال کی کارکردگی زیرو نام بدلنے کے لیے سوچ بچار شروع ارگورو پیسے بنائی گئی ڈالفن فورس کا نام تبدیل کرنے پر بھی غور فورس کا نام جانور کے نام پر ہے جو درست نہیں اہم اگلاس میں تجلیز کراچی کے بعد لاہور میں بھی بتا خور سر اٹھانے لگے لاری اڈا کے قریب پندرہ لاکھ روپے بتا نہ دینے پر ملزمان نے تاجر پر فائرنگ کر دی قریب کھڑے لوگ بھی کچھ نہ کر سکے اقبال تاؤن نرگس بلوک میں دن بہارے ڈکیتی کی واردہ ڈاکوئی شہری اسلم کے گھر سے چھے تولے سونا چالیس ہزار کی نقدی اور قیمتی موبائل فان لے اڑے لاہور نیوز نے واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی شہری اسلم نے الزام لگایا کہ پولیس واردات کی تعلقے باوجود دو گھنٹے تاخیر سے پہنچی شہر میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پولیس اور سی ٹی ڈی کی ٹیموں کا کمبوک کے علاقے میں سارچ آپریشن پولیس نے گھروں کچھی آبادیوں اور بازاروں میں چیکنگ کی بائیومیٹرک سسٹم سے شہریوں کے سنافتی کو آئیف کی جانس پرطال بھی کی گئی تھیلسیمیا کے مریض معاشرے کے مفید شہری بن رہے ہیں پنجاب میں تھیلسیمیا سے بچاؤ کا بڑا پروگرام کامیابی سے چل رہا ہے تھیلسیمیا کا ٹیس کے حوالے سے بل جلد لا رہے ہیں صبح وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کا ریسکیو ہیڈکوارٹرز میں تقریب سے خطاب ایمرجنسی سرویسز اکیڈمی میں سات سور ایسکیوورز کی پاسنگ آؤٹ پریڈ اہلکاروں نے عملی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا آل پاکستان انجمن تاجران کے بانی حاجی مقصود بٹ کی آٹھنی برسی پر محفل ملا دور قرآن خانی کا احتمام شہر کے مختلف علاقوں میں بارش سردی کی شدت میں اضافہ اقبال ٹاؤن، جتیم خانہ، واحدت کالونی، مال روڈ سمیت دیگر علاقوں میں بارش محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر میں وقت پہ وقت سے بارش ہوگی الہمرا کلچرل سینٹر میں سجار رنگ اور رنگ آف پاکستان میلا ریسلنگ لیگ میں خواتین سمیت انٹرنیشنل پہلوانوں کے درمیان زور آزمائی ہوئی رنگ آف پاکستان کا ٹائٹل ریسلر بادشاہ خان نے اپنے نام کر لیا شوراکہ بھی داؤ پیج پر انٹرنیشنل پہلوانوں کو دعب دیتے رہے دل روبہ ادائیں دلکش پہناوے تیکھے انداز فلیٹیز ہاٹیل میں برائیڈل کیٹریور فیشن ویک کا آخری روز حسینہوں نے حسن کے جلوے دکھا کر میلا لوک لیا اور فلیٹیز ہاٹیل میں دنیا نیوز کے سی او او حاشم خان کی دعوتِ بلیمہ دنیا نیوز کے چیرمن میامر محمود نے حاشم خان کو شادی کی مبارک بات دی ولیمہ کی تقریم میں دنیا نیوز کے مینجنگ داریکٹر نویت کاشیف ایچ آر ہیڈ تسنیم عارف ہیڈ آف لاہور نیوز سید صداقت علی شاہ، ٹیکنیکل ہیڈ زبیر رشید دیور رشیف دنیا نیوز ارسلان رفیق بٹی، معروف اداکار سحیل احمد اور اہم شخصیات کی شرکت